نیلیہ نتیجتن جو اس کے فوائد ہمیں نصیب ہونے چاہیے وہ فوائد نصیب نہیں ہو رہے مقصد سے بالکل بے خبر ہیں نماز پڑھ کر کے بے حیائی کر رہے ہیں وجہ یہ ہے کہ مقصد نماز کو ہم نہیں یاد رکھے روزہ رکھنے کے بعد ماہ رمضان گزر جانے کے بعد زندگی میں کوئی انقلاد نہیں آ رہا اس لئے کہ روزہ کے مقصد کو ہم نے فراموش کر دیا حج کرنے کے بعد زندگی میں تبدیلی پیدا ہونی چاہیے وہ نہیں ہو پا رہی اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ حج کے مقصد کو ہم نے فراموش کر دیا ایسے ہی اللہ کے گھر کی اہمیت اور اللہ کے گھر کے مقام اور مرتبے کو اور اس کی تعمیر کے مقصد کو بھی ہم نے فراموش کر دیا نتیجتاً مزد میں جا کر کے بھی انسان کی روح کو اللہ ماشاءاللہ تسکین کی وہ دولت نصیب نہیں ہوتی جس دولت کا وہ متمنی ہے آئیے میں آپ کو مزد کے حوالے سے توڑا سا سمجھاؤں قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے فرمایا اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهُ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اللہ کے گھروں کو وہی آباد کرتے ہیں جو صاحبِ ایمان ہیں اور یومِ آخرت پر جو ایمان رکھتے ہیں پیغمبرِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو مزد سے کتنی انسیت تھی اور رسولِ گرامی بقار صلی اللہ علیہ وسلم کو مزد سے کتنی محبت تھی اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ مکہِ مکررمہ میں چونکہ مزدِ حرام پہلے سے موجود تھی اور وہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلانِ نبوت کے بعد کے تیرہ سال جو گزرے ہیں وہ نہایتی آزمائش اور سخترین امتحان سے گزرے ہیں لیکن جب رسولِ عاظم صلی اللہ علیہ وسلم مکہِ مکررمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے اور قوبہ جب سرکار پہنچے صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے حضور نے اپنا گھر نہیں اللہ کا گھر تعمیر فرمایا اور اس گھر کے حوالے سے قرآن نے فرمایا یہ پہلی مسجد مدینہ میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدِ قوبہ کے نام سے تعمیر فرمائی اور آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اس مسجد کی بنیاد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی اور اینٹ اور پتھر اور گارہ اور سب لے کر اس کی تعمیر کرنے والے جو لوگ تھے وہ اللہ کے اتنے پسندیدہ لوگ تھے اللہ کے اتنے مقرب بندے تھے کہ قرآن نے ان کی تعریف بیان فرمائی اور ان کی شان بیان فرمائی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم قوبہ تشریف لائے تو قوبہ میں مزید تعمیر فرمائی اور پھر رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم تین دن کے قیام کے بعد مدینہ تشریف لائے قوبہ مدینہ منورہ اُس زمانے میں آج تو مدینہ منورہ ہی میں قوبہ آ چکا ہے اُس زمانے میں تھوڑے سے فاصلے پر محسوس کیا جاتا تھا وہاں سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے اور جہاں اونٹ نہیں بیٹھی وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید نبوی شریف کی بنیاد کا پلان بنایا ہے تو یہاں بھی آکر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ہی کی بنیاد رکھی اور مزاج دیا رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم جہاں کہیں بھی جاؤ سب سے پہلے اللہ کے گھر کی فکر کرو تم اللہ کے گھر کو بناؤ اللہ تمہارے لئے جنت میں محل عطا فرما دے یہ مزاج حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اللہ نے مزید کو یوں تو اگر دیکھا جائے تو ساری کائنات کا خالق اللہ ہے اللہ خالق کل شئی ہر چیز کا پیدا کرتے والا اللہ ہے زمین و آسمان کوئی چیز ایسی نہیں جس کا خالق ہوتا ہے لیکن چند چیزیں ایسی ہیں جس کی طرف اللہ نے اپنے آپ کو منصوب کیا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے فلا و رب بکا تیرے رب کی قسم میں رب تو سب کہوں میرے محبوب لیکن تیرا رب ہونا تیرا رب ہونا تو تیرے رب کی قسم فرمایا ایسی ہی مسجد کو بھی اللہ عز و جللہ نے اپنی طرف منصوب فرمایا کہ یہ اللہ کا گھر ہے وہ گھر سے بے نیاز ہے وہ گھر سے پاک ہے لیکن پھر بھی مسجد کو اپنا گھر بتا کر کے پروردگار جلل جلالوں نے مسجد کی نسبت اپنی طرف کر کے پروردگار جلل جلالوں نے یہ واضح فرما دیا کہ یہ میرا گھر ہے اور جو میرے گھر آتا ہے میں اس کی مہمانی کیا کرتا ہوں میں اس کی مہمانی کیا کرتا ہوں اے رسولِ گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان وہ بہت غور سے آپ جس آیے کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا اس سے متعلق سماعت فرمائیں ایمان کی کچھ نشانیاں ہیں مومن کی کچھ نشانیاں جس سے مومن پہچانا جاتا ہے ہمارا آپ کا اپنے آپ کو مومن کہنا یہ پھر بھی اپنے آپ کا کہنا ہوگا لیکن قرآن میں جو مومن کی علامت بتائی ہے اگر وہ علامت ہماری زندگی میں پائی جاتی ہے تو دنیا کچھ بھی کہے قرآن کی روشنی میں ہم مومن کہلائیں تو اب قرآن نے کیا کہا جس طریقے سے قرآن نے ایک مقام پر فرمایا مومن کے حوالے سے سارے مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں ایسے ہی پروردگار جلال جلالہ نے مومن کو ایک جگہ اجاگر کیا کہ مومن کون ہیں اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلِهِمْ آیَاتُ زَادَتُمْ اِمَانَ مُومِنْ وَئِيهِ کہ جب اس کے سامنے اللہ یاد کیا جائے تو اس کا دل لرز نہیں لگتا ہے یہ مومن کو اجاگر کیا ایسی اللہ نے ارشاد فرمایا اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهُ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اللہ اکبر مومن کی ایک پہچان یہ بھی بتائی کہ مومن وہی ہے اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لانے والا کیا کرتا ہے اس کی شان قرآن بیان کرتا ہے کہ وہ اللہ کے گھروں کو آباد کرتا ہے اللہ کے گھروں کو آباد کرتا ہے مومن کی پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ مومن اللہ کے گھر کو ویران نہیں کرتا اللہ کے گھر کو آباد کرتا ہے اب یہ آیے کریمہ کا شان نزول کیا ہے تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان و غزبہ بدر کے اندر رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس جو ابھی آغوش اسلام میں قدم نہیں رکھے تھے اور کفار قریش کی طرف سے میدان بدر میں وہ آئے تھے گرفتار کر لیے گئے اور جب حضرت عباس کو گرفتار کر لیا گیا چونکہ ابھی وہ اسلام قبول نہیں کیے تھے اور گرفتار کر کے جب رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کو پیش کیا گیا اس وقت صحابہ اکرام علیہ مردوان نے حضرت عباس کو بہت سخت سست کہا کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا لیکن سب سے سخت لبو لہجہ اگر کسی کا تھا تو وہ مولا علی کا رب اللہ تعالی مجھول کریم کا تھا مولا علی نے حضرت عباس سے یوں کہا آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہو آپ کو سرکار کی قرابت داری کا بھی کوئی خیال نہیں آپ نے ان کا بچپنا دیکھا ہے ان کی جوانی دیکھی ہے ان کی زندگی دیکھی ہے کیا کوئی لفظ ان کی زبان سے کبھی جھوٹ نکلا ہے آپ ان کے مقابلے میں جنگ کرنے کے لیے آئے آپ ان سے لڑنے کے لیے آئے آپ جانتے ہیں کہ زمین پر سب سے سچا اور اچھا انسان اور رسول ان کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں پھر بھی آپ آپ کو نشتہ داری کا بھی کوئی خیال نہیں تو اس وقت حضرت عباس جو ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے انہوں نے مولا علی سے کہا کہ آپ لوگوں کو کیا ہماری ساری برائی یہی نظر آتی ہیں ہم میں کوئی اچھا ہی آپ کو نظر نہیں آتی تو مولا علی کو حیرت بھی انہوں نے کہا آپ لوگوں میں کیا اچھا ہی تو انہوں نے کہا کہ ہم مزد حرام کو آباد کرتے ہیں ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں تارا ہماری موسیقی